ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بائی اور دو بچے ہیں میٹھی کھیر اس سے زیادہ بباسیر گورنمنٹ یہ اس سے بھی پہلے نکالے ایک نارے نے انڈیا کی زیادہ تر آبادی کو ہم دو ہمارے دو کا پارٹ پڑھا دیا تھا پر کیا اس نارے کا پالن سب ہی کرتے ہیں نئی اگر باقی دھرموں پر نظر ڈالیں تو تیزی سے بڑھتی ان کی آبادی کو دیکھ سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا ہندوت کا نام و نشان مٹنے جا رہا ہے اور یہ سوال نہ صرف فٹیلیٹی کی وجہ سے پر واتسیپ کی وجہ سے بھی اٹھ رہا ہے جہاں ریتیش دیشموگ اور آمیر خان جیسے ایکٹرز کے پوسٹ لوگوں کو اکساتے ہیں اور اس میں پولٹکس تھے بھی ایوڈیا کی پاون مٹی پر انڈیا کا سب سے بڑا مسجد نرمان کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے یعنی ہر طرف سے ہندو کٹ گھرے میں گر چکے ہیں تو کیا ہندو راشت بنانے کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا ہندو راشت گھوشت ہونے والا آشا کردیں کہ آپ کو ان سارے سوالوں کا جواب ویڈیو پورا ہونے تک مل جائے گا تو آئیے پینہ کسی دیری ہندو کے ویلوپت ہونے کی وجہوں پر پروشنی ڈالتے ہیں نمبر وان گھٹا آنکڑا دوزار پچاس تک ہندو کی جنسنکیا دو دشملہ آٹھ پرتیشت سے کم ہو جائے گی بھلے یہ دو دشملہ آٹھ پرتیشت چھوٹا نظر آتا ہے پر بوش میں یہ آنکڑا آپ کو سوچنے پر مجبور کردے گا وہیں دوزار پچاس کے مسلم بھائیوں کی بات کریں تو وہ آنکڑا زیادہ دکھائی دے گا یعنی ہندو کے مقابلے ڈبل ان فیک دنیا میں ہی نہیں ہندو انڈیا میں بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ انڈیپنڈنس کے وقت بھارت میں کل چوراسی پرتیشت ہندو رہتے تھے اور اگر اس سے پہلے کی بات کریں تو ہندو دنیا کے کئی کونوں میں بسا کرتے تھے لیکن اب نہ صرف وہاں پر خود اپنے ہی دیش میں ہندو آبادی کو خطرہ ہے جہاں دوزار پندرے میں ایسا پہلی بار ہوا کہ ہندووں کی سنکھیا اسی پرتیشت کے نیچے چلی گئی بھلا بھائی لوگ ایسا ہی چلتا رہا تو یہ آنکڑا چالیس پچاس پرتیشت پر آنے میں بس کچھ اور سال لگیں گے نمبر ٹو خود کی پٹائی اگر میں کہوں کہ بھارت کو باقی دھرموں سے نہیں ہندو سے ہی خطرہ ہے تو یہ فیک بھائی نہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کیونکہ جہاں ہندو آج رام جن بھومی پر مندر بنانے پر اتاولے ہو رہے ہیں وہے اس سے تھوڑی دور انڈیا کی سب سے بڑی مسجد کا نرمان ہو رہا ہے اور اس کے کام کی شروعات کرنے کے لیے امام کعبہ پہلا پتر رکھنے والے ہیں اتنا ہی نہیں اس مسجد میں دنیا کی سب سے بڑے قرآن کا نرمان بھی ہونے جا رہا ہے ایسی نیوز سے لوگوں کا ویرود اندر سے بڑھتا جا رہا ہے اور بھائی لوگ جہاں لوگوں کا دھیان ان نیوز سے بھٹک رہا ہے وہی کئی ایکٹرز بھی سامنے آتے ہیں جنہیں ہندو فیسٹیویل سے تکلیف ہے جیسے آمیر خان، پریانکہ چوپڑا اور رتیش تیشمو ان ایکٹرز کی وجہ سے لوگوں نے دیوالی بینا پڑاگوں سے منانا سیکھ لیا لیکن انہیں چھوڑ باقی کئی ستارے ہندو تیوہاروں کو شان سے مناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی بار سینڈ اپ کومیڈی کے نام پر بھی ہندو دھرم کو نیچے دکھایا گیا ہے لیکن اس پر بڑکنے کے بعد انہیں ہی سوشل میڈیا پر بھلا برا بولا گیا نمبر تھری، بدل تو نہیں جاؤ گے یہ تھی ویشالی شیٹی جن کا کہنا تھا کہ اسلام اپنانے سے پہلے ان کے ماتا پتا نے انہیں سمحل لیا پر دوسری طرف ویشو پرشت کے نیچنل جنرل سیگریٹی وائر اگا بولو ہے جنہوں نے دوزار سولہ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہر سال آٹھ لاکھ ہندو اپنا دھرم بدلتے ہیں کچھ سناتن دھرم چھوڑ گر اسلام اپناتے ہیں تو کچھ کرشینٹی ہندو دھرم کے بعد یہ انڈیا کے دوسرے اور تیسرے سب سے بڑے دھرم ہیں اور یہ دھرم صرف اڈیا میں ہی نہیں دنیا بھر میں اسی طرح کنورجن کر رہے ہیں پیوریسرچ ریپورٹ کی معنی تو اگلے چار دشک تک کرشینٹی دنیا کا سب سے بڑا دھرم ہوگا پر اسلام سب سے تیزی سے بڑھنے والا دھرم جو دوزار پچاس تک کرشینٹی کو ٹکر دے گا ایسی ٹکر جس سے دوزار پچاس تک یورپ کی دس پرتیشت پاپولیشن مسلم ہوگی تو بھارت میں ہندو کی میجورٹی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مسلم ہمارے ہی دیش میں بسیں گے جن کی پاپولیشن فیملی بڑھنے کے ساتھ ہی کنورجن سے بھی بڑی ہوگی اور ویسے ہی فریڈم آف ریلیجن کا حق بھارتی سمیدان کا آرٹیکل پچیس سبی کو دیتا ہے پر جہاں لوگ اپنی مرضی سے اپنا درم بدلنے کا چناؤ کرتے ہیں وہی کئیوں کے ساتھ زبردستی بھی ہوتی ہے مہاراشتہ کے ڈاؤنڈ گاؤں سے یہ تک سامنے آیا تھا کہ سترہ اٹھارہ سال کی ہندو لڑکیوں کا کنورجن کرنے پہ لڑکوں کو پانچ لاکھ تک کا انام ملتا تھا جو شادی کے بعد بچے ہونے پر انہیں ڈیوز لے دیتے تھے اور اپنے اگلی شکار کو دھوکہ دینے کے لیے پھر تیار ہو جاتے تھے شاید ایہی وجہ ہے کہ مہاراشتہ بھی کئی دوسرے راجوں کی طرح اس طرح کے فوس کنورجن کے خلاف جیل اور جرمانے کا لاز بنانا چاہتا تھا نمبر فور ہم دو ہمارے دو بھارت نے 1950 میں ہی فیملی پلاننگ کا یہ نعرہ اپنے لوگوں کے آگے رکھ دیا تھا آزادی کے بعد دیش کے ڈیولپمنٹ کے لیے پوپلیشن کا دیرے دیرے بڑھنا دیش کی ترقی کے لیے ضروری تھا جبکہ ہمارے دیش کی مہلاو کا فٹیلیٹی ریٹ 5.9 تھا یعنی ہر مہلا اپنے بچے پیدا کرنے کی کال میں پانچ جتنے بچے پیدا کر سکتی تھی کچھ وقت بھی تھا اور 1992 میں جہاں ہندو مہلاو کا فٹیلیٹی ریٹ 3.3 ہو گیا وہی مسلم عورتوں کا فٹیلیٹی ریٹ 5.4 جسے آن ایوریج باقی عورتوں کے تین اور ان کے چار بچے ہوتے تھے اور حالانکہ 2015 تک ہندو اور مسلمان دونوں ہی مہلاو کے فٹیلیٹی ریٹ گر کر 2.1 اور 2.6 پہ آگئے پر ان کا فٹیلیٹی ریٹ اب بھی ہندو مہلاو سے زیادہ آئی ہے نتیجہ ہر طرف یہ باتیں پہلے لگیں کہ آگے چل کر بارہ سے ہندو ختم ہو جائیں گے اور ہر جگہ آپ کو باقی دوسرے دھرم کے لوگ بلے گے پر اگر آپ دھیان سے یہ آنکڑے دیکھیں گے تو آپ کو ہندو مہلاو کے مقابلے میں مسلم مہلاو کے فٹیلیٹی ریٹ کا گراؤ زیادہ نظر آئے گا مطلب بھلے ہی ان کی گنتی زیادہ ہو پر بڑا ڈیکلائن بھی انہی کی فٹیلیٹی ریٹ میں ہے باوجود اس کے کئی لوگوں نے اس سچ کو آدھا بتا کر اس کا فائدہ اٹھانے ساتھی ہندو اور ہندوستان کو بچانے کے لیے ہر پروار کو دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی نصیحت دی نمبر فائیو ڈنکی ٹو انڈیا جیسے انڈیلز ڈنکی مار کے ولایت جاتے ہیں کیا ویسے ہی دوسرے کنٹری کے لوگ انڈیا آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں گھومتے ہیں اور پھر یہی سو جاتے ہیں اور اگر دوہزار دس کی ریپورٹ کی مانے تو کئی دیش کے ملا کر چار لاکھ سے بھی زیادہ لوگ انڈیا میں اپنی زندگی ایک ریفیوجی بن کر گزار رہے ہیں آلنگ اس چیز سے ہندوستان دوہزار دس سے نہیں انیس سو سہتالیس یعنی پارٹیشن کے سمیں سے جوج رہا ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ انڈیا ایک ملٹی ریلیجن کنٹری ہے جس کی وجہ سے جب شری لنکا میں سیویل وار ہوا تب وہاں کے کئی تمل لوگوں نے انڈیا آنے کا فیصلہ لیا اور ایسا ہی آل میامار کے لوگوں کو بھی جھیلنا پڑا تھا جس سے وہ انڈیا آ گئے لیکن ایسا نہیں کہ اس سمیں انڈیا کی سرکار نے اسے روکنا نہیں چاہا پر انڈیا میں آنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس کے آگے سرکار بھی چکمہ کھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میامار اور شری لنکا سے انڈیا کے لیے تحفے میں بدزم آیا اس کے علاوہ آج بھارت میں مسلم کنٹری کے بھی کئی امیگرینٹس گزارہ کر رہے ہیں جہاں آج بھی یہ انڈیا کے لیے ایک سردرد ہے وہی سرکار نے اس کے حل کے طور پر ایک لاو نکال آئے اس میں لکھا تھا کہ سیٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ کے تحت بانگلہ دیش پاکستان افغانستان کے ہندو کریشین جین پارسی سکھ یا بدز کو ہی ہندوستان پناہ دے سکتا ہے مطلب صاف ہے کہ اب انڈیا میں دوسرے درموں کا زیادہ پرچار سرکار برداشت نہیں کرنے والی لیکن پھر بھی دوزار بائیس کے ریپورٹ میں میامار کے رہنگیا ریفیوجی کی سنکھیا چالیس ہزار بتائی جا رہی ہے نمبر سیکس پڑھو گے لکھو گے بنو گے نباب آج دنیا اتنی آگے نکل چکی ہے کہ جب تک آپ کے پاس چھار ڈگریوں نہ ہوں آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں بلائے جاتا پر حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ لگ بک 50% مسلمس دوزار سولہ تک پڑھائی سے دور ہی تھے اس کے مقابلے باقی درموں کی لٹریسی کا آنکڑا کافی کم تھا اور 3 ڈیرٹس کا ڈیالاؤگ تو آپ کو یادی ہوگا نو ڈگری نو نوکری یعنی سیدھے سیدھے لری بھی اور جہاں مسلم میں ان کا نا پڑھنا ان کی پاپولیشن کی سمسیہ کو بڑھا رہا ہے انہیں یہ سمجھنے نہیں دے رہا کی پریبار میں کم لوگ ہوں گے تو کم سرچہ اور زیادہ سبدائیں ہوگی دوسری طرف زیادہ لوگ انہیں سے خرچہ بھی بڑھے گا اور سبدائیں بھی گٹیں گی وہی لٹریسی کا سب سے بڑا حرجانہ دوسرے سمجھنے بھر رہے ہیں جیسے ہندو جنہیں نوکری اور بہتر زندگی کا سپنا دکھا کر ان کا دھرم پرورتن کرتے ہیں ساتھی انڈیا کی کارس سسٹم کے چلتے بھی کئی لوگ زیادہ اپورچنٹی ملنے کے لیے کرشنٹی اور اسلام جیسے دھرموں کو اپناتے ہیں اور بھائی لوگ جہاں فیک بھائی نے آپ کے سامنے ساری وجہ رکھ دی ہیں تو آپ کے مطابق کیوں ہندو کی جنسکیہ انڈیا سے ولپ تو رہی ہے اور کیا ایسے واتس ایپ فورورٹس پر بھروسہ رکھنا چاہیے جہاں کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں سو سالوں کے بعد مسلم کی آبادی زیادہ ہوگی کیونکہ اگر ورلڈ پاپولیشن ریویو کے ڈیٹا کو دیکھیں تو بھائی لوگ ہندو کو چھوڑ باقی کسی کا بھی میجورٹی میں آنا مشکل ہوگا اور ویسے بھی یہ بھارہ دیش ہمیشہ سے ہی ہر دھرم کو ساتھ لے کر چلائے تو ان ساری باتوں اور عباؤں پر زیادہ دھیان نہ دیں پرچائے ہندو تو کوئی نہیں لیکن ہندو تکی بھاونا کو ضرور ٹھس پہنچی ہے وہ بھی پاکستان کی کچھ موویز کی وجہ سے جس میں انڈیا کی برائی بھگوان کا اپمان اور کئی بیتوکی آروپ ہیں تو فورنز آئی بٹن پر کلک کر کے ان کے بارے میں جانو ویڈیو اچھی لگیو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں انگری ویڈیو میں جائے ہیں